In this video I am going to teach you indefinite pronouns Guys, آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں indefinite pronouns کے بارے میں Indefinite pronouns کون کون سے ہوتے ہیں جیسا کہ something, someone, anyone, nothing, somebody, anybody, somewhere, anywhere تو یہ ہمارے پاس indefinite pronouns کہلاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ ان کو sentences میں کیسے استعمال کرتے ہیں جب ان کو ہم sentences میں استعمال کرتے ہیں تو ان کے کیا meanings نکل کر آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں تو چلیئے sentences دیکھتے ہیں ان کے examples دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے تو sentences آپ کے سامنے ہیں کچھ examples ہیں اس نے امیں اپنے اسکول کے بارے میں کچھ بتایا He told us something about his school کیا تم اس کی فیملی کے بارے میں کچھ جانتے ہو Do you know anything about his family? دروازے پر کوئی ہے There is someone at the door میں نے وہاں کسی کو نہیں دیکا I didn't see anyone there تمہاری جیب میں کوئی چیز ہے There is something in your pocket میری جیب میں کچھ نہیں ہے There isn't anything in my pocket میرا خیال ہے کمرے میں کوئی ہے I think there is somebody in the room کمرے میں کوئی نہیں ہے There isn't anybody in the room وہ کل رات سلمہ کے ساتھ کہی گئی She went somewhere last night with سلمہ میں کہیں بھی اپنے گمشدہ کتے کو نہ پا سکا I could not find my lost dog anywhere میں نے تمہیں ایک اہم بات کہنی ہے I have something important to say to you Is خط میں کوئی ہیم بات نہیں ہے There is nothing important in this letter کیا تم نے مجھ سے کچھ کہنا ہے Do you have to say anything to me یا پھر اس سینٹنس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں Have you to say anything to me میں تمہاری نوکری کے بارے میں کسی سے بات کروں گا I shall speak to somebody about your job کوئی بھی جا سکتا ہے اور اسے مل سکتا ہے Anybody can go and see him مل سکتا ہے